دوستو کان کا پردہ فٹنے پر کیا کریں اور کیا ہوتا ہے دوستو سب سے پہلے یہ جانے کان کا پردہ کیا ہے کان ہمارا جو اندر کا سسٹم ہے وہ ایک پتلی جلی ہوتی ہے اس جلی سے کور رہتا ہے جس کو ہم پردہ بولتے ہیں اور ہم بولتے ہیں وہ ساری آواز اسے ٹکراتی ہے اس کے کمپن ہمیں جو ہے تین ہڈی اور ایک نرم کے درہو سنائی دیتا ہے دوستو جب کان کے پردے میں ہول ہوتا ہے پردہ فٹ جاتا ہے کیوں فٹتا ہے؟ بہت بار سڈن کان پر تھپڑ لگ جاتی ہے ایئر پڑ کی انجری کے قرارن، ٹرومہ کے قرارن بہت بار جکھام کے پانی کے فلوڈ کے لیگ کے قرارن جب پردہ فٹ جاتا ہے تو دوستو ہمیں کمپن ہونا بند ہو جاتے ہیں ہمیں ڈیکریز یئرنگ ہوتا ہے اور ہمیں سنائی کم دیتا ہے اور کان میں جو ہے گنگرو نوما، گنٹی نوما آواز سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ہمارے کان کے پردے فٹنے کی کیا کریں؟ دوستو سب سے ایمپورٹن بات تو یہ ہے کہ کان کے اندر جب بھی آپ نہ آئیں تو روئی کو ناریلے سرسم کے تیل میں ڈبو کے نچوڑ کے کان میں ڈاٹ لگانا چاہیے پانی نہیں جانا چاہیے اس کے علاوہ دوستو کبھی بھی بھول کے میں پھر واپس بتا رہا ہوں کان کے اندر انٹیبائٹک ڈروپ نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ ہم کئی بار ڈیسپینسری پہ جاتے ہیں جانے ان جانے میں کان میں بھونت کی دوا ڈال لیتے ہیں تو جو اندر کا جو کان ہے اس میں بھینک کر جلن ہوتی ہے ہمارے گلے میں آ جاتی ہے اس لئے کبھی بھی کوئی دوا نہیں ڈالے اور اس کا کان کا اگر پردے میں ہول ہو گیا تو دوستو اس کو کہہ ہے کہ ٹھیک کرانا چاہیے آج کا لیٹسٹ جو موسٹ ایڈوانس ٹیکنیک ہے وہ دربین سی کان کے پردے کا پرتیار اوپن ہوتا ہے قریب ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے اس میں کان کے پیچھے کوئی چیرہ نہیں لگتا ہے اس سے جو جیسا پہلے آپ کا کان تھا وہ ویسا کا ویسا بن جاتا ہے جتنی ہماری سنائی کا لوس ہو گیا وہ بھی ہمارا ٹیک ہو جاتا ہے تو اگر کان کے پردے میں آگا آپ کو فٹ گیا پردے میں چھید ہے تو کان کا لیٹسٹ ایڈوانس ٹیکنیک سے اس کا پردے کا پرتیار اوپن کرانا چاہیے اور کان میں پانی نہیں جانا چاہیے تینکیو